اور محنت کرنے والے کو وہ اپمانیت کرتے ہیں یہ کانگریس کی نیتی ہے اور اس لیے یہ برو پوری طرح سے یہ نرادھار آروپ اس آروپوں کا نہ پیر نہ سیر اور اس لیے ہم اس کو خارج کرتے ہیں اور اب ہم ایک سوال کانگریس سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں بیپکسی دلوں سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ستیتی ہے کہ پردان منتری جی کی ہتیا کرنے کی ساجیش کا اگر پتر ملتا ہے تو سبھی دیش نے ایک سور میں اس کی نندہ کرنی چاہیے اس دیش نے دو پردان منتری کھوئے ہیں ہنسا کے شکار ہوئے ہیں اور دو پردان منتری جیسے دیش نے کھوئے ہیں ہنسا کے جو شکار ہوئے ہیں وہ لوگ بھی سویدانہ کو نہیں سمجھتے ہیں شرط پوار جیسے وریشت نیتا اگر یہ کہیں گے کہ یہ اس کا اپیوگ ایڈورٹیزمنٹ کی لیے ہے اس کی لیے نہیں بابا یہ بات سیدھی ہے کتنی گمبیر ہے کیسے ماریں گے کہاں اٹیک کر سکتے ہیں روڑ شو کو کیسے تارگیٹ کر سکتے ہیں یعنی جنہوں نے چٹھی لکھا ان پر سوال اٹھانے کے بجائے چٹھی سامنے آئی اس پر ہی سوال اٹھانے لگے یہ سویدان شیلتا کی اور راج نیتی کی لویس پوائنٹ ہے جبکہ پردان منتری دیش کی امانت ہوتی ہے ہر اور ہم تو مانتے ہیں کوئی بھی بپکش کے نیتا کو بھی ایس طرح کا کوئی اگر آتا ہے یا کسی بھی بپکشی نیتا کو اگر کوئی ایسا تھریٹ آتا ہے تو سرکار سیریزلی دیتی ہے کیونکہ ہم دیش لوگتنطر ہے ہنسا کے آدھار پر ماؤوادیوں نے آج تک کتنے لوگوں کو مارا ہے لٹے نے مارا ہے دہشتگردیوں نے مارا ہے اور ایسے سمجھے گمبھیرتا سے راج نیتی کرنے کے بجائے اس میں بھی راج نیتی اگر کوئی کرے گا دلیر تو یہ بہت ہی بورا ہے یہ ہم ضرور کام کرنا چاہتے پرسن لینی کے پور میرا سادر اگرہ ہوگا بہت جمعنے کے بعد راہل جی کو بھی سی یاد آ رہا ہے آج آدھی کے دسکوں تک کانگرس پارٹی اور راہل جی کے پریوار کے لوگوں نے اس دیس پر اور راج جی کے قریب قریب راج جو میں ادھکانس دنوں تک راج کرنے کا کام کیا ہے راہل گاندی جی نے کہا او بی سی کے او بی سی کے ہنروں کو لوگ نے نہیں پہچانا مانینی راہل گاندی جی یہ او بی سی کے آبادی کوئی چار سال میں نہیں ہوئی ہے آج آدھی کے پہلے اور اجدک کے بعد اس دیس میں او بی سی بڑے ماترہ میں جیتے رہیں گریبی بھٹھالی بے رجگاری اسکچہ اس میں کیوں نہیں آپ کی سرکار نے ان کی چنتہ کی ان کے ہنر کی چنتہ کی او بی سی وہی ہیں جو کمیرے ورگ ہیں کام کرنے والے مجدوری کرنے والا ٹھیلہ چلانے والا لوہار کے روپ میں بڑھائی کے روپ میں جہاں دیکھو یہی دلیت اور او بی سی کے لوگ اس دیس میں کماتے ہیں اور کھانے کا کام کرنے والے لوگ آج سوال کر رہے ہیں اس میں او بی سی کی ہنر کی چنتہ نہیں کی دیس کے آجادی کے بعد او بی سی کی چنتہ کرنے والا ایک پردیس کا پردھان منتری جو آتے ہیں کئی طرح کے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں سسمع ہو دیس کی جنتہ کو کیا جا دی کہ ایک تیس سال کے بعد کانگرس پارٹی نے منڈل کمیشن کا گھٹھن نہیں کیا گیا جنتہ پارٹی کی سرکار تھی او بی سی کے کلیان کے لیے ان کے انتی اور ترقی کے لیے ساماجک طور پر ان کا انتی اور ترقی ہو تھی اس کا بہت بڑا تعداد چاہاں وہ دلیت ہو یا او بی سی ہو آجادی تو مل گئی مر آجادی کے بعد ساماجک آتھک اور سیکشنک آجادی نہیں ملے تھی اور اس آجادی کے لیے لگتار لوگ لگتے رہے مر کانگرس پارٹی کی لیٹ سرکار نے کان پہ جو نہیں رہے گا ووٹ جرور لیے بہلانے پھوصلانے کا کام جرور کیا مرکو اس کی انتی اور ترقی میں کوئی اگدان نہیں ہوا ستہ میں حصداری نہیں ہوئی نوکوریوں میں حصداری نہیں ہوئی ان کے سکچا ایک جو مادہم ہو سکتا تھا ان کے ترقی کے لیے ان میں حصداری نہیں ہوئی جہاں ان کی جرورت تھی ان کو موقع پردان کرنے کے لیے اس میں حصداری اور اس کی چنتہ کرنے کا کام نہیں کیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں راہل گاندھی جی آپ کی سرکار منڈل کمیشن کے ریپورٹ کے بعد بھی اکتیس سال کے بعد منڈل کمیشن کا گھٹن ہوا چوالیس سال کے بعد منڈل کمیشن کا ریپورٹ لاغو نہیں ہوا اور دونوں سمیہ میں کانگریس لیٹ کی سرکار تھی کیا وجہ تھا کہ آپ نے جہاں کاکا کالیرکہ صاحب کہ ادھاکستہ میں بھی کمیٹی گھٹی ہوئی گھٹی ہوئی تھی وہ بھی اسی کے کلیان کے لیے وہ بھی ریپورٹ آیا وہ بھی ٹھنڈے بستوں میں ڈالنے کا کام کیا اور پھر منڈل کمیشن کو بھی ٹھنڈے بستے میں ڈالنے کا کام کیا وہ تو اسی میں اسی کے بعد نو سال تک کانگریس کی سرکار رہی ریپورٹ لاغو نہیں ہوا اور جب جنتہ پارٹی کی گورنمنٹ بنی بھی بیہاتی جنتہ پارٹی کے سیوک کی سرکار تھی اسے میں جب منڈل کمیشن لاغو ہوتا ہے تو بڑے پیمانے پر یہ لوگ جو کانگریس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں چھٹ پٹا ہوت بیچائنی تھی اب یہ حال کے دنوں میں کانگریس پارٹی نے کس طرح سے OVC کو جب سمبیدھانک درجہ ملا ماننے پدھان منتی نیاند بھائی مودی جی لگتار OVC کے لوگ کروڑوں لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اسی اسٹی کے ترچ پر جیسے سمبیدھانک درجہ انہیں پرابت ہے OVC کے لوگوں کو بھی پچھرابر آیوک کو بھی سمبیدھانک درجہ ملے جب ماننے پدھان منتی نے چنتہ کر کے ان کے مانگوں کے انروپ جب لوگ سوہ میں پارت کروانے کا کام کیا وہیں یہی راہول گاندی جی کی پارٹی راہول جی نے راج سوہ میں جہاں ہمارا اس کا پرتکار کیا ویروت کیا اور اس کو تھنڈے بستے میں ڈالنے کا کام کیا سمبیدھانک درجہ نہیں دینا چاہتے ہیں وہ یہ یہ ان کا چہرہ دکھ رہا ہے OVC کے پرتی کانگریس کے دل میں جو بھاؤ ہے وہ دکھ رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ پرجوڑ ڈھنگ سے اس کا ویروت کرنے کا کام کیا اور کروانے کا بھی کام کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں مانیے راجیو گاندی جی ایم ایسے ہیں راہول گاندی جی آپ یہ بتائیے کہ آپ اگر صحیح میں OVC کے سبچن تک ہیں OVC کا سمیلن کر رہے ہیں بڑی چنتہ ہو رہی ہے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ OVC کے کمیشن میں سمبیدھانک درجہ ڈالنے میں جو آپ نے رورہ اٹکانے کا کام کیا ہے ہم ساپ پوچھنا چاہتے ہیں اس دیس کی جنتہ پوچھنا چاہتی ہے OVC جنتہ کیا آپ سمبیدھانک درجہ دینے کے پکش میں ہیں کہ نہیں پکش میں ہیں اگر پکش میں ہیں تو کل ہی پرتکریہ آنی چاہیے کیا آپ OVC کو سمبیدھانک درجہ دینے میں آپ کے منصہ ساپ ہے اس کے پکش میں ہیں یہ سوال کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ہم جس طرح سے مانا نہیں ہے پردھان منتی جی نے دیس کے OVC اور دلت ورک کے لوگوں کے لئے جو من میں درد ہے پیرا ہے چونکہ یہ سوال بھاگ کے بات ہے کہ دیس کے آجادی کے ورسوں بعد ایک دیس کا پردھان منتی گریب پریوار کا تو ہوتا ہی OVC پریوار کا ہے جس کے من میں یہ بھاؤنا ہے چنتہ ہے کہ ان کا بھی کلیان ہو جکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس ہو ہمارا نعرہ ہے اور ہم سب کا اتھان کرنا چاہتے ہیں بیوینی یوجناؤں کے مادم سے ان کی ترقیو نتی آپ نے دیکھا ہوگا ادھکانس طور پر کن سرکار دور اسنچالیت جو کارکرم ہیں گاؤں یا سہر کے وقاس کے لئے کئی مہتپون کارکرم ہیں چاہے ہو پردان منتری آواز یوجنہ کا بات کیا جائے پردان منتری گرامی سر کی یوجنہ کی بات کیا جائے جندھن یوجنہ کی بات کیا جائے یہ جو بیما ہے بیما پردان منتری جیوین جوتی یوجنہ اس کی بات کی جائے گاریبوں کے لئے جو گیس اپلپت کرائے گیا جو اجلہ یوجنہ کے مادم سے کئی مہتپون کارکرم اس سارا کا سارا مدرہ لون آپ کو پتا ہے میں بتاؤں ہوں آپ کو کہ مدرہ لون کے تحت بارہ کروڑ سے ادھک لوگوں کو پانچ لاکھ کروڑ پیا سے ادھک کراسیہ ونٹیت ہوا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ستر پرسٹھ لوگ وہ لوگ ہیں جو اسی ہیں اسی ہیں اور اسی ہیں اور اسی کے لوگ ہیں یہ چنتہ ہے پردان منتری جی کی اور اس کارکرم کے مادم سے ان کو جہاں ہونر دینے کی بات ہو رہی تھی ہونر دینے کی بات ہو رہی تھی کاؤسل وکاس کے اندر کے استھاپنا کے مادم سے ان کو ہونر دیا جا رہا ہے اس کو آت مرور کرنے کے رہی مدرہ بینک کے مادم سے لون دیا جا رہا جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا بھارک کروڑ لوگوں کو لون ملا ہے اس سرے کئی مہتپون کارکرم بھارت کی سرکار ماننی پردان منتری جی کے نردیش پر بیبینی اوجناوں کے مادم سے چلانے کا کام کر رہی ہے اور پورے طور پر کمیٹڈ ہے سب سے ادھک سانسد ہمارے وہ بھی سکے ہیں بھارتیانتہ پارٹی نے ان کو سممان دیا ہے ان کو موقع دیا ہے چاہو اسمبلی میں بیبین داجوں میں اسمبلی میں جو پرتضیت کرنے والے لوگ ہیں سب سے ادھک ایمیلے ہمارے پارٹی کا ہے سب سے ادھک سانسد ہمارے پارٹی کا ہے تو ہم تو راجنیتک طور پر ان کو شدیر کر رہے ہیں آرتھک طور پر شدیر کر رہے ہیں سیسنک طور پر شدیر کر رہے ہیں اور جو مول بھاؤنا رہی ہے اس مول بھاؤنا کے انصار پچھڑوں کو اور دلتوں کو سمان روح سے اوسر پردان کر کے ان کو مکدھارہ سے جوڑنے کا کام کریں یہی کانگرس پارٹی ہے جو باوہ بھیم راو امبیٹ کر کو سنسد میں جانے نہیں دیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا وجہ تھا جوہلال نحیلو جی کا مورتی سنٹر ہل میں لگ سکتا ہے مگر باوہ صاحب امبیٹ کر کی مورتی نہیں لگ سکتی ہے بھارت ملت نہیں دیا سکتا ہے کانگرس پارٹی اگر باوہ صاحب کے پرتی اتنا اس کا پریم اور سمان کی بھاؤ کرتے ہیں کیوں نہیں سمان دینے کا کام کیا پچھلے بار کیا نتیت کرنے والے سردار پٹیل تھے ان کو بھی سمان دینے کا کام نہیں کیا کام کریں اس لئے ترہ ترہ کے بات کہ کر کے لوگوں کو دکھ بھرمیت کر کے سب جباک دکھا کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام کرنا چاہتے ہیں مر او بی جی پشاور کا جو لوگ ہے ان کے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے اور پناہم سوال کرنا چاہتے ہیں انت میں آپ کے مادہم سے آپ یہ بتائیے کہ آپ او بی سی کے معاملے میں چھپ کیوں ہیں راہل جی کو جواب دینا پڑے گا وہ بھی سی کے اتنا پریمی ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ سمیدھانک درجہ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے ہیں اب آپ اپنے پرشن دے سکتے ہیں راجیو رنجان کانگریس 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 جنہیں کل سپشتی کرن کیا ہے کہ جن کو سبوت کے ساتھ پکڑا ہے وہ امبیڑکر وادی ہوئی نہیں سکتے اور یہ انہوں نے کل بتایا ہے کہ صحیح امبیڑکر وادی دھشتگردی نہیں ہو سکتا لیکن دھشتگردی جو پکڑے گئے ہیں وہ امبیڑکر وادی ہو نہیں سکتے وہ ایسے گھسے اسی کی جاج کرنی چاہیے موسیقی